رات ہمارے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا بہت بہت بڑی پریشانی ہوئی رات کے دو بجے رات تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوا رات کے دو بجے ہمارے اوپر زوردار حملہ ہوا سب گھرے بارے پریشان ہو گئے جی تو فیملے ہم پہنچ چکے جہاں پہ ہم نے آنا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں در جو ہے نا یہ چاول بھی جائی ہو رہے ہیں دھان کی فصل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی دوسری شاپ پہ وہاں سے کچھ سمان وغیرہ لینا ہے جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ایک اور شاپ پہ یہاں سے ہم نے چھبیاں وغیرہ لینی ہے فیلے ہم پہنچ چکے ہیں بھرتن وارش بھرتن وارش بھرتن وارش در جا تبدیل یہاں سے کچھ لائے کچھ لائیں بھرتن یا بھرتن بھرتن موسیقا موسیقا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل مانک صبح بخیر امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جہاں بھی نہ خوش رہے باد رہے ہمیں دو میں یاد رکھیں ہستے مسکراتے رہے پھول کے طرح الحمدللہ صبح ہو چکی ہے اور صبح کی روٹین بھی شروع ہو چکی ہے اور صبح کی روٹین آپ سب بہن بہیوں سے شیر کر رہے ہیں آتا بھی گوند لیا ہے چھات بھی بنا لیا ہے اور تندور بھی گرم ہو رہا ہے تو صبح کی روٹین ناشتے کی تیاری ہے اگر کسی بہن بہن ناشتہ کرنا ہو تو جلدی جلدی آجائیں اب بھی ہماری چھات جانب بن رہی ہے بنا رہی ہوں ایسے تو بن گئی ہے یہ مکھہ نکٹھا کر رہی ہوں جو نیو ہیں ہمارے چینل کو کرتے ہیں سسکرائیب لائک شیئر اور آج کی ویڈیو جانب بہت خاص ہے اور مزے والی ویڈیو ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرح بسم اللہ اسلام علیکم جو گڑ مارننگ سبح و خیر امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہن بہیوں کے دونوں سے آپ کو بھائی اطاف بلکل ٹھیک تھا کریں آمین سبح و آمین ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو میشہ اپنے اکسامان میں رکھیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سیحت اکامل آج اطاف فرمائے اور جو پریشان آل ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو پہ اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولادِ نرین آتا فرمائے اسی دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہم جو ہی ویڈیو اپلوڈ کریں فوراں آپ کے پاس پہنچ جائے تو ما شاء اللہ الحمدللہ آج موسم کیا ہی بات ہے اتنا پیارا موسم بننا ہوا ہے جیسے جنت کا موسم ہو مری کا موسم ہو بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے اور بادل شائع ہوئے ہیں اسمان کے اوپر اور رات تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوا رات کے دو بجے ہمارے اوپر زوردار حملہ ہوا سب گھر والے پریشان ہو گئے سب گھر والے بیچارے اٹھے اور اندر ہم جا کے سو گئے حملہ بارش نے کیا ہمارے اوپر رات کے دو بجے نید میں تھے سب اٹھ کے اندر پھر ہم چلے گئے تو اندر سوئے لائٹ نہیں تھی لائٹ چلی گئی تھی پہلے تو گرمی محسوس ہوئی اندر جب گئے تو پھر الحمدللہ نید آگئی بارش کافی دیر برستی رہی پھر ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب رکی ہم سو گئے نید آگئی تھی صبح کو آنکھ کھلی تو دیکھا ماشاءاللہ ہوا چلی گئی تھی بہت ہی پیارا موسم بننا ہوا آئے بہت ہی زیادہ دل کو لبھانے والا کیا ہی بات ہے تو حبیب اللہ آپ نے ابھی تک ہاتھ مو نہیں دھویا دھو لیا ہے دھونا ہے تو لو ہاتھ مو دھو لو اب چلتے ہیں اور صبح کی روٹین آپ سب بہن بجن سے شیئر کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش یہی کرتے ہیں ہر وقت کہ ہماری ویڈیو کو کمپلیڈ دیکھا کریں انڈ تک دیکھا کریں آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں پانچ سال سے محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارا چینل گرو نہیں کر رہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے پتہ نہیں یوٹیوب ہمیں پر موڈ نہیں کر رہا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے کبھی کبھی جو ہے نا دل سیریسلی ٹوٹ جاتا ہے ہم کتنی میں تک محنت کر رہے ہیں اور ہماری سوچ پہ تو ہماری ویڈیو بہت ہی زبرداست ہوتی ہیں محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے کبھی کبھی سو ویوز تک بھی ویڈیو نہیں جاتی اور کتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے اللہ مالا کہ اللہ پا خیر کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی کمیابی ضرور دے گا تو آپ گھر چلتے ہیں اور تندور گرام ہو رہا تھا لسی تقریباً بن گئی ہوگی اور پھر لگیں گی روٹیاں اور پھر ہم کریں گے ناشتا چلیں جی ابھی بلا چلو جی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا موسم بنا ہوا ہے کیا ہی بات ہے بہت زبرداست بہت زبرداست بہت زبرداست بہت زبرداست تیار ہو کے اندر بھی چلی گئی ہے اور تدور گرام ہو چکا ہے روٹیاں بھی لگیں جا رہے ہیں جی کیونکہ روٹیاں تھوڑی سین ہے جلدی جلدی لگ جائیں گی کیونکہ بڑی باڈی جو انا گھر چلی گئی ہے ہاں جی وہ سب گھر چلے گئے ہیں اور ہم بس بچ گئے ہیں میرے باڈے آج موسم کیا سا ہے موسم کی تو کیا ہی بات ہے بہت مزے والا موسم ہے بہت ہی پیارا موسم ہے بہت ہبیب نہیں اٹھا ہبیب اٹھاؤ ہاتھ مو دھولا ہو ہاتھ مو دھولے پھر ناشتہ دیار ہے ناشتہ کاری ہے ہاں جی رات ہمارے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا بہت بہت بڑی پریشانی ہوئی رات کے دو بجے بارش آگے تھی نین خراب ہوگی ہماری ہاں جی نین خراب ہوگی رات کے دو بجے سر میں اتنا شنید قسم کا در جب اندر گئے تو اندر بھی نیند نہیں کیونکہ لائیٹ نہیں تھی بجلی چلی گئی تھی اس جیسے جو ہے نا مجھے تو بعد میں نیند آگئی تھی کافی دیر جاگتا رہا لیکن بعد میں نیند آگئی بس آپ کو نیند آگئی میں جلی گئی گرمی تو تھی اندر لائیٹ جلے گی بس دور ابھی جل رہا ہے جلنے دے سے اگر اس سے جلنے دیتے ہیں تو اور بوچ جائے گا بوچ جائے گا جلے لگائیں پھر پہلے جو نا کندوری اس طرح گھومانی پڑتی ہے تاکہ یہ ساف ہو جاتے دور یہ کچھ را بگر کچھ کھڑا ہوتا ہے تو بھیر جاتا ہے یہ دیکھیں جی آپ تو بھی جل رہیے جلنے دیں لگانیے تو لگائیں بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ بجال رہیے بجال رہیے بجال رہیے بجال رہیے بجال رہیے بجال رہیے دیکھیں ہے بس اب بج گئی ہے اب کم ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے ہاں جی کم ہو گئی ہے بجال رہے بگی ہے نکتے nationalist بگی ہے کم کرے کم مرحبت کم کمر بگی ہے بجال رکھ ہے یہ کیا ہوا ? جس بہن بہنیں اجھے ناشتہ کرنا ہے تو موس پی الکم جلدی سے آج ہیں ساچ بھی تیار ہے یہ دیکھیں پیاض مکھن والے روٹی اور لسی ناشتہ ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ کرنا پھر آپ سب سے ملتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی ناشتہ ہم نے کر لی ہے شکر اللہ تعالی کا اب ہمارا ارادہ ہے کہیں پہ جانے کا آپ کی بھا بھی تیار ہو رہی ہے پھر جلتے ہیں پہلے ہم نے جانا ہے شہر اور آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سکیپ بلکل نہیں کرنا آج کی ویڈیو سکیپ کرنے والی نہیں ہے ماشاءاللہ موسم بھی بہت پیارا ہے بہت زبردست موسم بننا ہوا ہے کیا ہی بات ہے تو آپ کی بھا بھی تیار ہو جائے پھر چلتے ہیں اور آگے ساری ویڈیو شکر ہے جی آپ کی بھا بھی تیار ہو گیا کسی طرح تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد جی کیونکہ کام جو ہے تھوڑا سا پڑھا تھا وہ بھی ختم کالی ہے اب ہم گھر سے نکلنے لگیں یہ کھڑی ہے ہماری بائیک بیچاری ہے بھی تھوڑی سی بیمار اللہ خیر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بادل چھایا ہوئے ہیں اسمان کے اوپر چاروں طرف بادلی بادل ہے ما شاء اللہ موسم تو بہت پیارا بننا ہوا ہے اللہ کرے کے اسی طرح جوہے نا پیارا پیارا بننا رہے یہ گرمی زیادہ نہ ہو اس اب جوہاں ہم گھر سے نکلنے لگے ہیں مرسینکل جوہاں ہماری سٹار نہیں ہو رہی پتہ نہیں یہ سے کیا ہو گیا ہے کب سے جوہاں کہہ رہی ہوں کہ بھئی کو جوہاں یہ بیچ لے کوئی اور لے لیں بسم اللہ ہمارے رہی ہیں پیٹرول ہے پیٹرول ہی یہ زیادہ بیمار ہو گیا یہ بیمار ہو گیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اسے دیکھیں اگر بنتی ہے تو بس پھر کیا کریں اب خبہ بھی آ چکا ہے اور دونوں جنباب بیٹا بنا رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ بن جائے یہ گھنٹا ہو گیا بناتے بناتے پتہ نہیں یہ بنتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے شکورا 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 چلے 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 یہ آلات ہے جتبیروں کی چاہتے کے بناتے ہیں سارا پانی پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں مین روڈ پہ یہ روڈ جاتا ہے شہر بہرہ دین پڑا کی طرح سے جی تو فیلی ہم شہر میں پہنچ چکے ہیں اور بھئی کی سیٹنگ کروا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سفر کافی سارا کرنا ہے تاکہ پھر ہمیں پریشانی نہ ہو فیلی ہم پہنچ چکے ہیں برطن وارشاہ پہ سب سے پہلے یہاں سے برطن لیتے ہیں اور باقی کا سمان اور شاہ سے جہاں سے لینا ہوگا وہ لیتے ہیں اور پھر ہم نے کہاں پہ جانا ہے وہ بھی آپ سب بین بین سے شیئر کر رہے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھی ہم نے بھی نہیں دیکھی وہ بلائیں گے وہ ہمیں لے جائیں گے جس کے ساتھ ہم نے جانا ہے اب ہم جا رہے ہیں جی دوسری شاہ پہ وہاں سے کچھ سمان وغیرہ لینا ہے وہ بھی لیتے ہیں ابھی بھی کافی سارا سمان ہم نے لینا ہے تو ایسے جو ہے نا چل پھر کیا ہمیں لینا پڑتا ہے سمان وغیرہ جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ایک اور شاہ پہ یہاں سے ہم نے چھبیاں وغیرہ لینے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ کیا لسا ٹھیک ہو اور یہاں سے جو ہے نا دیسی سمان ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھے چھبیاں چنگیریں وغیرہ یہ ہاتھ والے پنکھے اور یہ سارا دیسی سمان پڑھا ہے ماشاءاللہ سے چلیں جی چھبیاں جو لینیاں اٹھائیں پنکھا لے لیا چلیں جی یہاں سے جو سمان لینے وہ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اس شاہ پہ یہاں سے ایک پنکھا اٹھانا ہے باقی سمان آگے اٹھانا ہے وہ پھر اٹھائیں گے الحمدللہ جی شاپنگ ہم نے کمپلیٹلی کار لیا ہے اور سمان لوڈ ہو کے آگے جا رہے ہیں ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں ہم نے بھی اٹھایا ہوا ایدھر لیتے ہیں باقی سمان ٹوٹل تو ہے نا آپ سم پہن بھئیوں کو پہنچ کے دکھائیں گے انشاءاللہ بھئی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں شہر کوٹ عدو کے قریب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے جانا ہی سائٹ پہ مغرب والی سائٹ پہ تو رکتے ہیں پیچھے آ رہا ہے رکشے والا اسے پتا ہے اس جگہ کا پھر اس کے پیچھے پیچھے پر لیں گے اب ہم مڑ چکے ہیں لنک روڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی کافی سارا سفر آئے اور بادل ماشاءاللہ سے ابھی بھی ہیں لیکن کبھی کبھی جانا سورج نکلاتا ہے یہ دیکھیں جی آپ سورج دکھائی دے رہا ہے جب سورج آتا ہے تو گرمی ہونے لگتی ہے جب چھپتا ہے تو گرمی چلی جاتی ہے ایسے موسم ماشاءاللہ بھی کے پہلے سے کافی سارا اور یہ دیکھیں جی آم کا بھگیتہ اور آموں کے نیچے جو ہے نا یہ جانور اب غیرہ بھی بندے ہوئے ہیں چار رہے ہیں یہ دیکھیں جی بھینسے تار رہی ہیں اندر بھینسے اور سفر جو ہے نا بہت زیادہ ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا سفر ہوگا وہ بیچاری ماں جی اتنا زیادہ سفر کر کے ہے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ سفر ہے ہم جو ہے نا پہلی بار اس راستے سے جا رہے ہیں اور اس جگہ پہ پہلی دفعہ جو ہے نا ہم جائیں گے بہت لمبا سفر ہے یعنی یہ نیا را چکی ہے چھوٹی شی اور یہ اس کا بلہ ہے اس سیٹ سے آ رہی ہے اور ہم نے ابھی بھی آگے جانا ہے بہت زیادہ سفر ہے بہت زیادہ اب ہم اڑ چکے ہیں یہ کچھا راستہ جاتا ہے رکشہ آگے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی بارش کی وجہ سے یہاں پہ جانا اٹ وغیرہ بناتے ہیں سارا پانی ہے ابھی تو بس پہنچنے والے ہیں اللہ خیر کرے تقریباً راستہ یہ جو جاتا ہے نا آگے رکشہ وہ آگے جا رہا ہے ہم بھی اس کے پیچے چلتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کرنا کہ ادھر جو ہے نا یہ چاول بھی جائی ہو رہے ہیں دھان کی فصل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو فینلی ہم پہنچ چکے جہاں پہ ہم نے آنا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر اور گھر کی حالت دیواروں کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خستہ حالت ہے اور یہ مکان مکان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سارا ویزٹ آپ سب کو کروائیں گے ہمارے اس چینل پہ تفصیل سے آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے الٹا فیملی ویلوگز پہ تو یہیں پہ ہم نے آنا تھا اور یہ دیکھیں جی اس سیڈ والی دیوار اس کی بھی خستہ حالت ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف اور سفر بہت زیادہ تھا اور ویڈیو آپ سب نے ہمارے اولڈ چینل پہ ضرور دیکھنی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ایموشنل ہوئی اتنا زیادہ روئی ہمیں ہمیں رونہ آگیا ادھر بہنس ہے نا آ رہی تھی نہر میں ہمیں گرمی لگی رہی کیونکہ بہنسوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے نا بہت زیادہ جو تو پیارہ بہن بھئیو اللہ حمدللہ ہم گھر پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کی بھا بھی چلے گئی ہے پرانے گھر میں مری بڑی باجی آئی ہوئی تھی تو ان سے ملنے کے لئے چلے گئی ہے ہم صبح سے نکلے تھے ناجتہ کر کے سوا آٹھ بجے اور ٹائم اس وقت ہو رہا ہے تین بج کے کچھ ملٹ ہو چکے ہیں اور میں نے زور کی نماز بھی ابھی ادا کرنی ہے اور کافی سرف سفر تھا بہت زیادہ اور شہر میں بھی کافی ٹیم لگ گیا کیونکہ کافی دکانوں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے سمان وغیرہ لینے کے لیے ایک شاپ سے تو نہیں ملتا تو ہر سمان جو ہےنا الگ الگ دکانوں سے شاپوں سے ہمیں جو ہےنا پھر لینا پڑتا ہے تو سفر بھی بہت زیادہ تھا اور الحمدللہ موسم ٹھیک تھا اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی لیکن ٹیم کافی لاگ گیا ہے اور امہ جی جو ہےنا خوشی سے اتنا روئی اتنا روئی اور ان کے گھر کے جو حالات تھے بہت زیادہ خراب تھے کیونکہ نہ ہی ان کے بیٹے ہیں اور نہ ہی ان کا خامد ہے خامد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس لیے پھر جو اس کا بھتیجہ تھا وہ تو بھانجہ کہہ رہی تھی لیکن اس کا بھتیجہ اس کو جو ہےنا اپنی بیٹی دی ہے نکاح جو ہےنا اسے دیا ہے اور گھر دماد بنایا ہے تاکہ میں جو ہےنا اکیلی نہ ہو جاؤں کیونکہ بیٹے ہیں نہیں بیٹیاں ہیں اور آخری بیٹی وہی تھی جس کا ابھی نکاح کیا ہے کچھ دن پہلے اسی ہفتے میں تو کوئی چیز کوئی سمان وغیرہ اس بیچاری نے نہیں لیا ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جو کچھ بھی تھا وہ اپنے خامد کے علاج میں جو ہےنا وہ لگا گئے بیچارے گھر کی سارے چیزیں جو ہےنا اس کی گٹ گئی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے تو آپ سب سے گزارش ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہم جو محنت کر رہے ہیں جو ہمارا مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہو پہیں آپ سب کی دعوں کی اور آپ سب بہن بہیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو میں ہمیں رکھنا ہے دعوں میں یاد فلال کے لئے اللہ حافظ